ہلو دوستو ہم اس بات سے واقف ہیں کہ دنیا میں عزیب و غریب طرح کے جانورز موجود ہیں کچھ سے ہم واقف ہیں اور کچھ سے ناواقف بہت سارے ایسے جانورز ہیں جن کی الگ الگ کوالٹیز ہوتی ہیں آئیے کچھ جانتے ہیں جانوروں کے بارے میں کچھ خاص طریقے کی کوالٹیز پچھلے تقریباً پانسو سالوں میں انسانوں کی وجہ سے لگ بھگ تین سو بائیس جانوروں کی پرجاتیاں گائب ہو چکی ہیں انسانوں کی مقابلے چھوٹے جانور ٹائم کو بہت دھیرے دھیرے محسوس کرتے ہیں ایک اسٹڈی میں یہ پایا گیا کہ کام کرتے وقت اگر آپ کیوٹ جانوروں کی فوٹو کو دیکھتے ہیں تو آپ کی کام کرنے کی ایفیسنسی بڑھ جاتی ہے یعنی آپ زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں جنگل میں جتنے بھی جانور موجود ہیں ان کا لگ بھگ ستر پرسنٹ اپنا فوڈ یعنی اپنی خوراک انجیر سے حاصل کرتے ہیں یعنی وہ زیادہ تک انجیر پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں ساکہ ہاری جانور یعنی جنگلوں میں بہت سارے جانور موجود ہیں ان میں سے کچھ مانسا ہاری ہیں کچھ ساکہ ہاری تو ساکہ ہاری جانور تو ماس کھاتے نہیں ہیں تو وہ فل اور فول کھاتے ہیں فل فول فروٹس وغیرہ کھاتے ہیں تو ان سب جانوروں کا سیونٹی پرسنٹ حصہ تقریباً انجیر کو اپنا موشٹ ایمپورٹن کھوراک سمجھتا ہے اور اس پہ ہی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں پیرا سوٹ کے سہارے سوپر سونک جٹ سے سب سے پہلے چھوڑے جانے والا جانور بھالو تھا جب بھالو ایک ایسا جانور ہے جس پہ سب سے پہلے ریسرچ کیا گیا تھا اس کو سوپر سونک جٹ سے پیرا سوٹ کے سہارے چھوڑا گیا تھا جمین کی طرف اور وہ سکسیسفل رہا جمین پر رہنے والا دنیا کا سب سے بڑا جانور افریکن ہاتھی ہے افریکن کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے اور دنیا کا سب سے اوچھا جانور جیراب بھی افریکن کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے جتنے بھی جانور پایا جاتے ہیں ان سب میں افریکن ہاتھی کی سونگنے کی چھمتہ سب سے زیادہ ہوتی ہے دریائی گھوڑا افریکن کا سب سے خطرناک جانور مانا جاتا ہے سمدر میں پایا جانے والا بلو رنگ والا اوکٹوپس سب سے جہریلا سمدری جانور ہے یہاں آپ کو صرف ایک ہی بائٹ میں مار سکتا ہے اگر یہاں کسی کو کاٹ لے تو وہ ترنت مر جاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی انٹی وینم نہیں ہے یعنی اس کے کاٹنے سے جو جہر پھیلتا ہے اس کا کوئی انٹی ڈوٹس یا انٹی وینم موجود نہیں ہے بلو رنگ والا اوکٹوپس خطرناک جانور سمدروں میں پایا جانے والا جانور سی اینی مون ایک فول کی طرح دکھتا ہے لیکن یہ واسطوں میں ایک مانسہ ہاری جانور ہے جو چھوٹی مچھلی اور جھینگا کو اپنی خوراگ بناتا ہے انڈیا کے پڑوسی دیش چائنہ میں یہ جروری ہے کہ آپ جو بھی بیوٹی پروڈکٹ یعنی کاسمیٹرک پروڈکٹ بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ سب سے پہلے اینی ملز پر کیا جائے گا اس کے بعد انسانوں کو بیچا جائے گا جبکہ دوسری طرف یوروپین کنٹری میں یہ سکتی کے ساتھ منع ہے یعنی آپ اینی ملز پر بیوٹی پروڈکٹ کا ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں مصر یعنی ایزیپٹ کا نیشنل اینی مل ایگل کو مانا جاتا ہے جانوروں کو الٹرا وائلٹ ریز دکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ الیکٹرک پاور سپلائی سے دور رہتے ہیں جبکہ انسانوں کو الٹرا وائلٹ ریز نہیں دکھتی ہے چائنہ میں پالتو جانور کو کلر کرنا ایک ٹرنڈ سا ہے تاکہ وہ دوسرے جانوروں کی طرح دکھنے لگیں کیونکہ وہاں کے لوگ ٹائگر نہیں پال سکتے لیکن اپنے کتے کو ٹائگر جیسا کلر کر سکتے ہیں اور وہ لوگ اس کا خوب انجوائے کرتے ہیں اسی طرح دوسرے جانوروں کی طرح اپنے پالتو جانوروں کو کلر کر دیتے ہیں اور اس کو خوب انجوائے بھی کرتے ہیں ریڈ کنگارو آسٹریلیا کا نیشنل اینیمل ہے اسکوٹ لینڈ کا آفیسیل اینیمل یونکون ہے پوری دنیا میں انسان ہر سیکنڈ لگ بھک سترہ سو چیتر یعنی ون سیون سیون سکس جانوروں کو مارتا ہے اپنے کھانے کے لئے گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ نے سب سے موٹے جانور جیسے سب سے موٹے بلی یا سب سے موٹا کتہ ان جیسے آوارڈز دینے پر پابندی لگا رکھی ہے پوری طریقے سے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی جانور کو بے وجہ اور جبردستی حد سے زیادہ کھلایا جائے کیونکہ یہ ان جانوروں کے صحت کے لئے نقصان دائق ہوگا یونائٹڈ اسٹیٹ آب امریکہ کے چڑیا گھروں میں کام کرنے والے لوگوں کو سب سے زیادہ چوٹ جیبرا پہنچاتا ہے باقی دوسرے جانوروں کے مقابلے ایک اسٹڈی میں یہ پایا گیا کہ ایک نون ویزیٹیرین انسان اپنی پوری جندگی میں عام طور پر سات ہزار جانوروں کو کھا جاتا ہے اس جمین پہ سب سے اونچا جانور جیراف ہے جو کی اٹھارہ فٹ یعنی 5.5 میٹر اونچا ہو سکتا ہے ایک ریسرچ میں یہ پایا گیا کہ گھریڑو بلی کبھی ماف نہیں کرتی جیسے دوسرے جانور ماف کر دیتے ہیں امریکہ کے کیلیفورنیا سہر کا نیشنل اینیمل کیلیفورنیا گریزلی بیر اب لگ بھگ ویلوپت ہو چکا ہے یعنی اس کی پرجاتیاں لگ بھگ دنیا سے گائب ہو چکی ہیں دنیا میں جتنے بھی جانور موجود ہیں ان سب میں بلو ویل سب سے زیادہ جور سے آواز نکال سکتی ہے لگ بھگ 188 دیسیبل کی آواز اور یہ آواز 800 کلومیٹر دور سے بھی سنی جا سکتی ہے عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ چتیدار ہائنا بچا ہوا میٹ کھاتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے لگ بھگ 95% ماملے میں وہ خود ہی سکار کرتے ہیں فیمیل بلینکٹ اوکٹوپس میل بلینکٹ اوکٹوپس کے مقابلے 40,000 گنا بڑی ہو سکتی ہے دنیا بھر میں جتنے جانور بھی موجود ہیں ان سب میں بلینکٹ اوکٹوپس کے کیس میں ہی اتنا زیادہ آسامانتہ دیکھنے کو مل سکتا ہے سمدر میں رہنے والی جیلی فیس سب سے زیادہ ایفیسینٹ ہے تیرنے کے ماملے میں اور یہ دوسرے تیرنے والے جانوروں کے مقابلے لگ بھگ 48% کم آکسیجن لیتے ہیں جانوروں کی حق کی بات کرنے والی سنستہ اکثر یہ کہا کرتی ہے کہ پورے اسپین میں 16,000 سے ادھک دھارمک تیوہاروں میں جانوروں کے ساتھ جلم کیا جاتا ہے اور اسپین کے لوگ اس کو کھیل تماسہ بنا رکھے ہیں جس کی وجہ سے ہر سال لگ بھگ 60,000 جانور مرتے ہیں ابھی تک سب سے گہری جگہ پر رہنے والا جانور ڈیویل وارم دریابت ہوا ہے جو کی سمدر تل انڈیا کا نیشنل اینیمل ہے گارلک روشٹر یعنی مرگا فرانس کا نیشنل اینیمل ہے دنیا بھر میں جتنے بھی جانور موجود ہیں ان سب میں سب سے زیادہ یاد داست ڈالفن مچھلی کی ہوتی ہے یعنی ڈالفن مچھلی کی یاد داست سب سے زیادہ اور سب سے مجبوط ہوتی ہے بہت سارے ایسے جانور ہیں جو سوسائیڈ بھی کر لیتے ہیں جیسے کتے گائے بیل بھیل وغیرہ یہ لوگ کبھی کبھی سوسائیڈ بھی کر لیتے ہیں یہ ایک ریسرچ میں پایا گیا ہے ہوب یعنی ہدھد اسرائیل کا نیشنل اینیمل ہے جب کوئی کوئی مرتا ہے تو باقی کے دوسرے کوئے اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کی یہ کوئی کس وجہ سے مرا کیا یہاں پر کوئی خطرہ ہے جس سے وہ فیوچر میں بچ سکے اولامپکس میں جانے والے گھوڑوں کا اپنا خود کا پاسپورٹ ہوتا ہے اور وہ بجنس کلاس میں اُلان بھرتے ہیں فیمیل سارک اسپرم کو ایک سال تک اسٹور کر سکتی ہے اپنے ایک کو فرٹیلائز کرنے کے لئے یعنی جب فیمیل سارک کو اسپرم ملتا ہے تو وہ اس کو ایک سال تک اپنے باڈی میں ہی اسٹور کر سکتی ہے اس کے بعد اس کو یوز کر سکتی ہے اپنے ایک کو فرٹیلائز کرنے کے لئے ساپوں کی ایک خاص کوالٹی ہوتی ہے اگر کوئی جانور ان کی طرف آ رہا ہے تو وہ اس کا پتہ ہوا میں اور جمین پر ہونے والے وائیبریشن کو محسوس کر لگا لیتے ہیں براؤن بیر فن لینڈ کا نیشنل اینیمل ہیں دنیا میں جتنے بھی جانور موجود ہیں ان سب میں ہاتھی اور کتے ہی ایسے جانور ہیں جو عصاروں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کر سکتے ہیں ہم میں سے جو لوگ موزلہ فائر فاکس یوز کرتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس پر ایک جانور بنا ہوا ہوتا ہے اور عموماً یہ سبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور فاکس یعنی لوملی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ جانور لوملی نہیں ہے بلکہ یہ جانور رڈ پانڈا ہے ورڈ وار ٹو کے امرجنسی کے دوران لندن چڑیا گھر نے اپنے سارے جہریلے اور خطرناک جانوروں کو مار دیا تھا کیونکہ انہیں خطرہ تھا اگر پرمالو حملہ ہوتا ہے اور چڑیا گھر کے دیوالوں کو نقصان ہوتا ہے تو یا جہریلے جانور باہر نکل سکتے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے ان لوگوں نے تیہ کیا کہ ان سب کو مار دیا جائے باقی دوسرے جانوروں جو کی خطرناک نہیں تھے اور جہریلے بھی نہیں تھے ان سب کو نہیں مار گیا تھانکس ٹو وچ مائی ویڈیو